بیٹے نا باپ کی زندگی ختم ہو گئی بیٹے کے لائف برانے میں شادی ہونے کے بعد بیٹا کہتا ہے کہ وائف اس لائف میرے وائف میری لائف ہے یعنی باپ نے بیٹے کے لائف برانے میں کوئی لائف کھا دی ختم کر دیا اپنے خواہشات کو ضروریات کو بھونگا رہتا تھا بھونگ لگی ہے لیکن کھانا اتنا تھا کہ یا تو بیٹا کھائیں گا یا میں کھاؤں گا بیٹے کو کھلا کر سلا دیا لیکن خود بھونگا ساری خواہشات کو دفنا دیا بیٹے کے خواہشات کے پورا کرنے میں یہ جملہ سننے کے لئے کہ میری عورت میری زندگی ہے جس کو حالات کے خبر نہیں کوئی درد نہیں کوئی ممتہ نہیں جس نے تمہارے بچپن سے لے کر جبان ہونے تک کچھ نہ کیا آتے ہی پہلے ہی ہفتے کے اندر تیور بدل دی یہ ہمارے موزوانوں کا حال ہے پھر بھی محول وہی ہے وہاں کیا سنایا تھا نا کہ ایک بات نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لئے اپنی پوری زندگی کی جواپنجی لگا دی گھر کو بیج دیا خیف بیج دیا پوری زندگی کی کھائی کو بچے کے ترقی کے لئے ہتم کر دیا جب بچہ ڈاکٹر بن کے گھر پہ آیا ہے دوستوں کے ساتھ نہیں تو باک خوشی میں بیٹا ڈاکٹر بن کے آیا ہے اس کے دوستوں کو چھائی پلا رہا پھانی پلا رہا دوستوں نے کہا کہ ان کا تعریف نہیں کراؤں گے کونے ہیں دوستوں کے ساتھ میں اپنی عزت کم نہ ہو جائیں اس لئے باک کا تعریف کو ڈاکٹر بیٹا کمی نہ کیا کہتا ہے یہ میرے بھر کا نوکر ہے یہ میرے گھر کا کیا ہے یہ دن دیکھنے کے لئے باہت نے یہاں تک پہنچایا تھا جب تم اپنے اولاد کو دنیا کی سوچ دوں گے دنیا کو یہی سکا دیں دنیا کے ریت یہی ہے دنیا کے ریت کیا ہے یہی ہے دنیا دو لیکن اس سے آگے اس سے پہلے دین ان کے ہاتھ میں تھوائے ان کے زندگی میں دین کا دامن تھا دو اگر دین ان کے زندگی میں نہ ہوں گا تو انہوں وہ ماں کا خیال رکھیں گے نہ باپ کا خیال رکھیں گے جب زندگی کے سب سے پہلے ہستے باباں پہے جب ان کا خیال نہیں تو اس کے بعد بچا تو اس کے بعد عجیب دور صرف اپنے